بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابِ ڈپٹی سپیکر صاحب آج ہم جس بجٹ پہ بحث کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بجٹ پاس ہونے کے بعد فوری طور پر منی بجٹس آتے ہیں جو مین بجٹ ہے اس میں تو بڑی خوشکوار باتیں بتائی جاتی ہیں بڑے خوشکوار آداد و شمار بتائی جاتے ہیں اور لوگوں کو بڑی نوید سنائی جاتی ہے کہ ان کی خوشحالی کے لیے اس دستاویز میں بڑے منصوبے بنائے گئے ہیں لیکن ان سب پہ پانی پھر جاتا ہے جب جولائے یا آگسٹ کے مہینے میں ایک منی بجٹ آتا ہے اور ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ موجودہ بجٹ ایک آداد و شمار اور الفاظ کا خوبصورت سا دھوکہ ہے یہ ایسے بے رنگ و بو پھولوں کا گلدستہ ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جناب والا بجٹ وہ ہوتا ہے جس کے ایفیکٹس عام لوگوں پر نظر آنے چاہیے اگر بجٹ کا فائدہ غریب تک نہیں پہنچتا اگر عام آدمی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی اس کی زندگی میں آسانی نہیں آتی تو وہ بجٹ کس کام کا ہم نے پچھلے چار سالوں میں جو بجٹ دیکھے ہیں اس کا تجربہ یہ رہا ہے کہ بجائے آسانی پیدا کرنے کے بجائے غریب کو سہولت دینے کے اس کی زندگی میں مزید مشکلات کا اضافہ ہوا ہے مثال کے طور پر پیٹرول دن بدن مہنگا ہوا اور پیٹرول کی مہنگائی سے تمام ضروری اشیاں مہنگی ہو جاتی ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے چار سالوں میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے چار سالوں میں غربت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے تو یہ کیسے بجٹ ہیں جو عوام تک خوشحالی نہیں پہنچا سکتے اور یہاں بڑے خوبصورت انداز میں یہ پیغام دیے جاتے ہیں کہ جی پاکستان میں خوشحالی آگئی کس جگہ خوشحالی آئی ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ کس شعبے میں خوشحالی آئی ہے پاکستان کے اندر جنابے والا عام جو لوگوں کی اشیاء خرد و نوش ہیں دال چینی آٹا گھی یہ سب چیزیں تو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کی دسترد سے بھی نکلتی چلی جا رہی ہیں تو آخر خوشحالی کہاں ہے جس کی بار بار نوید سنائی جا رہی ہے اس ہاؤس کے اندر ہمیں کرزوں کا بوج پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور یہ آثینٹک فگرز ہیں سرویز کی کہ آج پاکستان کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ دو سو ساٹھ ڈالرز کا کرز اپنے کندوں پر لے کر پیدا ہو رہا ہے کیا یہ خوشحالی ہے پاکستان کی یعنی ساڑھے پندرہ ہزار روپے کا مقروض ہے پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ کہاں سے یہ کرزیں ادا کیے جائیں گے کہاں سے یہ بوجھ ہٹے گا لوگوں کے کندوں سے کیا منصوبہ بندی کی ہے ہماری موجودہ حکومت نے پاکستان کو خوشحال بنانے پاکستان تب خوشحال ہوگا جب پاکستان کا غریب خوشحال ہوگا جب پاکستان کا عام آدمی خوشحال ہوگا اس طرح اگر وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پستا رہا تو پھر پاکستان خوشحال نہیں ہوگا جناب والا بجلی کا یہ عالم ہے کہ دیہاتوں میں دس دس بارہ بارہ گھنٹے بجلی موجود نہیں اور اب تو یہ عالم ہے کہ کراچی شہر میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی آج موجود نہیں ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی ہے ترقی ہو رہی ہے جناب کراچی آپ کا انڈسٹریل ہب ہے دس گھنٹے آپ کی بجلی موجود نہیں ہوگی تو آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی آپ کا انڈسٹریل بیس کیسے مضبوط ہوگا لوگوں کو روزگار کس طرح سے مہیا ہوگا کس طرح سے آپ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے دس دس گھنٹے بجلی بند ہونے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں جب ہم بجلی کی پیداوار بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دوستوں کو ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ جی آپ کالا باغ ڈیم بنانے نہیں دیتے جناب کالا باغ ڈیم ایک متنازع مسئلہ ہے بجلی بڑھانے کے اور بھی منصوبے ہیں سندھ کے اندر تھرکول کا پروجیکٹ ہے جو اس حکومت نے بند کر دیا اگر اس آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں اور تھرکول کو یوز کریں اس سے آپ کی ساری بجلی کی جو کمی ہے وہ بہت حد تک پوری ہو سکتی ہے آپ کے غیر متنازع کئی منصوبے ہیں جو آپ بنائیے اس سے آپ کی بجلی کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے ہاں ایک بات جس میں ترقی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہے ہر شعبے میں کرپشن آج جس نہج پر کرپشن پہنچی ہوئی ہے پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے پچاس پرس میں اس کی کوئی مثال موجود ہو میرے دوستوں کو اپنے سینے میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس مسئلے کو ٹیکل کرنا چاہیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ جو کہہ رہے ہیں درست ہوں گی لیکن کم از کم جو اصل مسائل ہیں جو زمینی حقائق ہیں جو ریالٹیز آن گراؤنڈ ہیں ان کو تو ٹیکل کریں کرپشن کے بغیر کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا کسی محکمے میں چلے جائیں کسی دفتر میں چلے جائیں کرپشن کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا پہلے کہا جاتا تھا کہ جی پولیس میں کرپشن ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے وابڈا میں کرپشن ہے لیکن اب تو ایڈیوکیشن میں بھی کرپشن گھوسائی ہے سوشل سیکٹر کے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ان میں کرپشن گھوسائی ہے کوئی کام آپ کا بغیر پیسے لیے دیے نہیں ہوتا لائن آرڈر کیا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے آج پاکستان کی آپ کے ملک کے اندر لائن آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ سب جانتے ہیں آپ بلوچستان کو دیکھ لیجئے وہاں کس طرح سے اپنے ہی لوگوں پر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے کس طرح اپنے ہی لوگوں کا قتل و غارت کیا جا رہا ہے کس طرح اپنے ہی شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ کی پالیسیوں سے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ ان پر گولیاں برسائیں اگر آپ کے ساتھ پالیسیوں پر اختلاف ہے تو آپ اکراس دی ٹیبل بیٹھیں ان سے بات کریں وزیرستان میں آپ سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ ائر ریڈز نہیں کرتے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اپنے لوگوں کا خون بہا کے آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے لئے محبت اور عزت پیدا کریں اور وہ ڈائلوگ سے ہوتی ہے محبت سے ہوتی ہے عزت سے ہوتی ہے اس طرح گولیاں برسانے سے نہیں ہوتی آج کل آپ لوگوں نے ایک محاذ جڈشری کے ساتھ کھول دیا ایک محاذ آپ نے میڈیا کے ساتھ کھول دیا اور نہ جانے کتنے کتنے محاذ کھولے جا رہے ہیں کس لیے یہ ملک کے اندر اس قسم کی نفرت کی فضاء اس قسم کے بیج کیوں بوئے جا رہے ہیں اس فیڈریشن کو خدارہ اس کی جڑوں کو اس طرح کمزور نہ کیجئے پاکستان کو مضبوط رہنے دیجئے ہم چار بھائی ہیں چاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا آپ نے چاروں کی آواز سننی ہوگی آپ نے چاروں کی بات ماننی ہوگی آپ نے اور سب کو اس کا حق دینا ہوگا آپ نے جب تک آپ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ چاروں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تب تک یہ فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگا طاقت کسی چیز کا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا جناب والا طاقت سے آج تک دنیا میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا طاقت سے ملک ٹوٹے ہیں طاقت کے استعمال سے کئی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں خدارہ پاکستان میں یہ تجربے نہ کیجئے حالی میں جو بارہ مئی کا سانحہ کراچی میں ہوا اس کو یاد کر کے جناب آنکھوں میں خون کے آنسو آتے ہیں بارہ مئی کو میں وہاں موجود تھا کراچی کے اندر صبح نو بجے سے دن کے تین بجے تک کھلی چھٹی تھی لوگوں کو کہ وہ کلیشن کوف اور دوسرے اتھیار ہاتھوں میں لے کے لوگوں کے خون کی ہولی کھیلتے رہے ہیں نہ پولیس موجود تھی نہ رینجرز موجود تھے نہ آرمی موجود تھی کوئی موجود نہیں تھا شر پسند ناصر دندناتے پھر رہے تھے لوگوں پر گولیاں برسا رہے تھے لاشیں روڈوں پر پڑی ہوئی تھی زخمی تڑپ رہے تھے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسی روز اسلام آباد کے اندر ڈھول کی تھاپ پر یہاں بھنگڑے پڑ رہے تھے جو ٹیلیویزن سکرین پر ساتھ ساتھ دکھائے جا رہے تھے اس سے بڑی بے حصی اور کوئی نہیں ہو سکتی جناب والا یہ دیکھ کے ہمیں شرم آ رہی تھی کہ ایک طرف لاش دکھائے جا رہے ہیں زخمی تڑپتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں سڑکوں پر خون بہتا ہوا دکھائے جا رہا ہے اور دوسری طرف اسلام آباد میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں ناچ دکھائے جا رہے ہیں کم از کم یہ تو نہ دکھائے جاتا لوگوں کے زخموں پر مرہم لگائی جاتی لوگوں کے زخموں پر اس طرح سے نمک نہیں چھڑکا جاتا جناب والا ٹینتالیس آدمی اس دن مارے گئے لیکن آج تک نہ اس کی کوئی انکوائری ہے نہ اس سلسلے میں کوئی گرفتاری ہے نہ یہ بک پتہ چلا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس دن لائیو ٹیلیویزن پر دکھایا جا رہا تھا ساری دنیا دیکھ رہی تھی سب چینلز دکھا رہے تھے لوگوں کے چہرے بھی اس وقت ٹیلیویزن سکرین پر آئے تھے آج تک ان کو آئیڈنٹیفائی نہیں کیا گیا ان لوگوں تک آج تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا اس طرح سے حکمرانی نہیں ہوتی جناب والا کہ لوگوں کا خون بہتا ہے بہتا رہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں صرف ایدھی ایمبولنسز تھی اس وقت جو زخمیوں کو اور لاشوں کو اٹھا رہی تھی لیکن اس کے ساتھ بھی جو وہاں ایدھی کی ایمبولنس تھی جس میں وہ ایک زخمی تڑپتے ہوئے زخمی کو اٹھا کے ہسپٹل لے جا رہے تھے اس ایمبولنس کو روک کے نہ صرف اس زخمی کو گولیوں سے چھلنی کر کے مار دیا گیا اس ڈرائیور کو چھلنی کر کے مار دیا گیا یہ تو اس دن بارہ تاریخ کی حالت تھی کراچی کے اندر لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی حساب نہیں سر پچھلے دو برس سے اپوزیشن کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ فنڈز روک دیے گئے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کس قانون کے تحت کس اخلاقی لاؤ کے تحت ہم بھی اسی طرح سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں جس طرح سے رولنگ پارٹی کے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہمیں بھی پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ہم ان کے نمائندے ہیں یہ ان کو آخر سزا کس بات کی دی جا رہی ہے جنابے والا چند ہلکوں میں تو آپ کروڑا روپیہ خرچ کریں اور جو اپوزیشن کے ہلکے ہوں ان کو آپ پچاس لاکھ یا ایک کروڑ سے بھی محروم رکھیں میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف ان لوگوں اور ووٹرز کے ساتھ نائنصافی ہے بلکہ یہ پاکستان کے ساتھ نائنصافی ہوگی ہم پاکستانی ہیں پاکستان پہ جتنا حق رولنگ پارٹی کا ہے اتنا حق ہمارا بھی بنتا ہے آج وہ اقتدار میں ہے کل ہم اقتدار میں ہوں گے یہ غلط روایات آپ ختم کریں اور اچھی روایات ڈالیں تاکہ پاکستان ترقی کرے پاکستان کے عوام ترقی کریں یہ اس طرح سے نفرتیں جو ہیں ان کا بیجناب ہوئیں اور سب کے ساتھ یکسا سلوک کریں سب کو ترقی کے لیے سب کو ترقی کر رہے ہیں تو اب اس کی سپیچ روکے تو میں آپ کو ٹائمن دے سکتے سر میں اپنے حلقے کے حوالے سے دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں میرا ڈسٹرک جو ہے سندھ کے پسمندہ ترین ڈسٹرکس میں شمار ہوتا ہے جیکباباد ڈسٹرکٹ اب دو حصوں میں تقسیم ہوا لیکن بنیادی طور پر ایک ہی ڈسٹرکٹ ہے اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں سوائے ایک سڑک جو انڈس ہائیوے گزرتی ہے اس کے علاوہ یا جو ایک سڑک پوٹا جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایک قابل ذکر سڑک نہیں جس پہ کہ آپ چل سکیں جس پہ کوئی گاڑی جا سکے یعنی ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آج تک بڑی نائنصافی رہی ہے اور بڑا ہمارے ساتھ ایک سوتالی ماں والا سلوک ہوا ہے ہم نے اپنی کوشش کر کے ایشن ڈیولپنٹ بینک کے تھرو ایک بہت اہم سڑک تھی ہماری تنگوانی سے بکٹی کولنی تک جو بلوچستان سے ملاتی ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی اور وہ سڑک منظور ہو چکی ہے اس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے لیکن میرے حلقے کے اندر ایک اور بہت اہم سڑک ہے جو کندھ کورٹ سے جاتی ہے اپنا مل گزار تک یہ بھی بلوچستان کے ساتھ کنیٹ کرتی ہے آہ سندھ کو تو میں یہ گزارش کروں گا اگر لوگوں کے ساتھ تھوڑی بھی ہمدردی اس حکومت کی ہے تو پرائے مہربانی اس سڑک پہ وہ کام شروع کرائیں اور یہ سڑک بنوائیں میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی بھی اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار ہے نہ یہ اس پہ کوئی کام بھی کریں گے دوسری بات سر میں جو امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ اس وقت جو ووٹوں کا اندراج ہوا اس میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی یہ ٹیک اپ معاملہ کیا ہے اور اس کو ہم پرسو کریں گے ہم کورٹ تک بھی جائیں گے لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس فلور سے بھی یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ بلکل یک طرفہ قسم کی کاروائی کر کے ہمارے ووٹوں کا اندراج کم کیا گیا ہے جبکہ ہمارے مخالفین کی ایریا کے اندر جھوٹے اور بوگس ووٹوں کی تعداد بڑھا بڑھا کر ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا گیا ہے ہماری تحصیل کندکوٹ تھی پہلے ایک اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک تنگوانی ایک کندکوٹ میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں گیارہ یونین کاؤنسل تنگوانی تحصیل میں ہے جو میرے ہوم ڈسٹکٹ ہے میرا ہوم تحصیل ہے اور گیارہ کندکوٹ میں انہیں رکھی ہیں پاپولیشن تقریباً دونوں کی برابر ہے لیکن اب جو ووٹ ظاہر ہوئے ہیں اس میں جو میری تحصیل تنگوانی ہے اس میں اس کی تعداد ففٹی فائیو تھاؤزن ہے اور جبکہ وہ کندکوٹ جو ہماری مخالفین ایک لاکھ بیس ہزار یونین کاؤنسل برابر پاپولیشن برابر اور بعض یونٹس میں دہوں میں تو وہ پاپولیشن سے چھ گناہ آٹھ گناہ دس گناہ ووٹ اس میں داخل ہیں اگر یہی حال رہا تو اس ملک میں پھر جمہوریت کا تو خدا ہی حافظ ہے اس بنیاد پہ کس طرح سے آپ جمہوریت استوار کریں گے پاکستان کے اندر جس کی جڑے ہی ساری بوگس چیزوں پہ منصر ہوں گی جڑے ہوں پہ ہی وہ اگر غلطیاں ہوں گی تو پھر جمہوریت تو پروان نہیں چڑھ سکتی پاکستان کے اندر جنابے والا میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آخر میں صرف میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بجٹ سپیچ میں بی پی ایس پانچ سے سات دی گئی تھی پروموشن سات سے نو اور نو سے گیارہ گیارہ سے چودہ لیکن اس کی وضاحت انہوں نے ایسے گول مول انداز میں کی ہے کہ اس میں بہت سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ رہ گئے ہوئے ہیں تو اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ کلیر کر کے اس میں جو ڈیزگنیشنز ہیں تمام محکموں کی ان سب کو یہ دیا جائے نہ صرف یہ کہ اس کا ایک کوئی معنی مقصد لے کے کسی ایک محکمے کو فائدہ دیا جائے جو یہ سوئی گیس سوئی سدن گیس کمپنی کے ملازمین ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے میری یہ گزارش ہوگی کنسرنڈ منسٹری سے اور موسٹلی وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ملازمین میری یہ گزارش ہوگی کہ ان سندھی ملازمین جن کو برطرف کیا گیا ہے ان کو دوبارہ اپنی نوکریوں پر بہال کیا جائے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جائے